فیصلہ یہ عظم لے کر آئی تھی کہ آج اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا علفت مغل ہمارے سارے ٹیلی فن لائنگ پر موجود ہیں علفت بتائیے گا اسپیکر سفتین خان کی جانب سے سیکیٹری اسمبلی کو ووٹوں کی گنتی کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے اور ٹویٹر پر تم پیغمات دیکھ بھی رہے ہیں ابھی کچھ ہی دیر میں اوفیشلی بھی اناؤنس ہو جائے گا جو بالکل وزیراعلا پنجاب پر اعتماد کے ووٹنگ کا جو معاملہ تھا اس کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے ارکان اسمبلی نے وزیراعلا پنجاب پر اپنے جن ارکان نے وزیراعلا پنجاب پر اعتماد کا اظہار کرنا تھا انہوں نے اپنا ووٹ ان کے حاک سے دیا اور ہائی زلافی میں بلکت ساتھ رہی گا سب سے پہلے یہ خبر ہم برے کریں وزیراعلا پروے زلاحی نے پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے پی ٹی آئی نے نونلی کو چاروں خانے چت کر دیا ہے اور وزیراعلا پروے زلاحی نے پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے سپیکر کی جانت سے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے اور آج ہی کہا گیا تھا کہ آج ہی وزیراعلا پنجاب پروے زلاحی اعتماد کا ووٹ لیں گے اور انہوں نے اعتماد کا ووٹ کامیابی سے حاصل کر لیا ہے پورے ایک سو چھاسی نمبر حاصل کیے گئے ہیں جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانت سے دعویٰ بھی کیا جا رہا تھا اسد عمر نے ابھی ٹویٹ بھی کیا انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ایک سو چھاسی پاکستان زندہ بار تو آج پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی قافلی کی کامیابی سامنے ہم آپ سے شیئر بھی کر رہے ہیں ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں خواجہ نصیر آگاہ کیجئے ایک بار پھر اے آر وائی نیوز نے یہ روایت برقرار رکھی ہے اور صحافتی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ ایک سو چھاسی گولڈن نمبر حاصل کر لیا ہے آج اس اہوان نے جی بالکل پاکستان تحریک انصاف اور قافلی کے مشترکہ امید اور چودری پرویز علائی اعتباد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہوئے سپیکر بجاب اسمبلی نے ناؤنس کر دیا کہ چودری پرویز علائی کے حق میں ایک سو چھاسی ووٹ ملے اور چودری پرویز علائی کے لیے اعتباد کی تحریک کامیاب ہو چکی ہوئے اس وقت چودری پرویز علائی ایوان نے خطاب کر رہے اور اپنے خطاب میں انہیں شکریہ دا کیا اکثر تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کا تحریک انصاف کے ارکانے اسمبلی کا تحریک انصاف کے ساتھ کافلی کا اور اس کے علاوہ دیگر جو آزاد رکھن تھے بلال اسکر وڑائش ان کا انہوں نے شکریہ دا کیا انہوں نے کہا یہ صرف میری جیت نہیں بلکہ پاکستان میں جمہوریت کی جیت ہے ایک آئینی نظام کی جیت ہے اس سے پہلے جب اپوزشن یہاں سے بائیک آٹ کر کے گئی تو سپیکر پنجاب اسمبلی نے انتائش کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وزیر علیہ پنجاب کو اعتباد کے ووٹ میں تقریباً ایک سوٹ شہسی پورے ووٹ پڑے ہیں جس کے باعث وہ اس وقت اعتباد کا ووٹ ایوان میں حاصل کر چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس وقت اس وقت وزیر علیہ پنجاب جو اپنے خطاب میں اپنے خطاب میں انہوں نے گورنر پنجاب کو بھی ترقید کا نشانہ بنائے گورنر پنجاب کو بھی مسلمی نواز نے بدترین طریقے سے استعمال کیا گورنر کے آفیس بورنر مسلمی نواز نے